موسیقی وہ کون تھا جس نے کہا تھا کہ پہلی نظر میں پیار ہو ہی نہیں سکتا مجھے تو اس بچی سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا جب وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی مجھے دیکھا مسکرائی اور پاپا کہہ کر میرے گلے میں پاہیں ڈال دیں میں ذرا سی دیر کے لیے تو حیران رہ گیا تھا پھر میں نے بھی بیٹا کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اس کا بھائی جو کچھ فاصلے پہ کھڑا تھا دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا وہ شاید اس بچی سے تین چار سال بڑا ہوگا انکل اس نے آپ کو اپنا بابا سمجھا ہے ہاں تو کیا ہوا میں تم دونوں کا انکل ہوں بیٹا اس وقت میں شیخ فرید سنانہ ہسپتال کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آج میری بیٹی عارفہ کے یہاں فرس ڈیلیوری ہونے والی تھی فرس ڈیلیوری اوہ خدایا کیسی بھیانک اور کرمناک یادیں اس فرس ڈیلیوری سے وابستہ تھی اس فرس ڈیلیوری میں میری بیوی اور عارفہ کی ماں کی موت واقع ہوئی تھی وہ عارفہ کو جنم دے کر مر گئی تھی پھر میں نے عارفہ کو باپ کے ساتھ ساتھ ماں بن کر بھی پالا تھا رشتہ داروں نے دوسری شادی کے لیے بہت زور دیا تھا لیکن میں اپنی پیاری سی بیٹی عارفہ کو سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا تھا میری عمر اس وقت 28-30 برس سے زیادہ نہ تھی لیکن میں اپنی سوتیلی ماں کی نفرتیں اور اس کے مزاج کی سختیاں دیکھ چکا تھا اس لیے عارفہ کے لیے مجھے دوسری شادی نہیں کرنی تھی جس طرح میں نے اپنا بچپن گزارا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ عارفہ بھی اسی عذاب سے گزرے وہ بچی ابھی تک میرے سینے سے لگی ہوئی تھی میں نے دھیرے سے کہا عارفہ اس کا نام صوفیہ ہے اس کے بھائی نے فوراں بتایا پاپا صوفیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا اس بچی کی آنکھوں میں جھنکتے ہوئے مجھے اپنی عارفہ یاد آگئی وہی بھوری کتھائی رنگ والی آنکھیں ویسے ہی گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گلابی ہونٹ چھوٹی سی ناک اور دودھ جیسے سفید سفید دانت اس عمر میں عارفہ بلکل اس بچی جیسی ہی تھی شاید اس عمر میں عارفہ ہو یا سوفیہ سب ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں وارڈ کی طرف سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا اس بچی کا بھائی جو میرے پاس کھڑا تھا اس نے اس آدمی کو دیکھتے ہی آواز لگائی پاپا اور اس کی طرف چلا گیا دیکھیں نا پاپا سوفیہ انکل کو تنگ کر رہی ہے سوفیہ بھی اپنے باپ کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑی لیکن گر پڑی اس آدمی نے جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا مجھ میں اور اس میں بہت فرق تھا عمروں میں اور قد و کامت میں صرف ایک چیز مشترک تھی اور وہ تھی انک وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کی ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکرہت تھی یہ سوفیہ ہر انکل والے کو تنگ کرتی ہے بہت ہی پریشان کر دیا ہوگا نہیں تو یہ تو مجھے اپنی بیٹی عارفہ جیسی لگی ہے میرا نام انور ہے اس نے بتایا پھر لڑکے کی طرف اشارہ کیا اس کا نام اکبر ہے اور یہ اس نے بچی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا یہ سوفیہ ہے ہاں یہ تو معلوم ہو چکا ہے مجھے اس کی والدہ کی تیسری ڈیلیوری تھی بیٹا ہوا ہے میں نے اس کا نام اختر رکھا ہے ہمیں کل تک چھٹی مل جائے گی میری بیٹی ساتھویں وارڈ میں ہے میں نے بتایا اس کے یہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے پہلی ڈیلیوری اور میرا دل پیٹھا جا رہا ہے وہ کیوں انور نے پوچھا ایک بے نام سا دھڑکا ایک خوف میری بیوی بھی فرس ڈیلیوری کے دوران چل بسی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے ارے نہیں اس نے میرے شانے پر تھپکی دی اللہ سائن خیر کرے گا میرا داماد شہاب دوا لینے گیا ہے وہ بھی بہت نروس ہو رہا ہے لیکن میں بہت گھبرا آ رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کی موت کا دکھ برداشت کر چکا ہوں اس دنیا میں عارفہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ میں ایک اجنبی سے یہ سب باتیں کیوں بولے چلا جا رہا ہوں شاید اس کی وجہ زبردست ذہنی دباؤ تھا انسان جب اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے تو کسی نہ کسی کو اپنی داستان سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے انور نے دوبارہ میری کندے پر تھپکی دی پریشان مت ہوں فرسٹ ڈیلیوری اتنی بھی خطرناک نہیں ہوتی جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے یہاں کی ڈاکٹرز بہت خوشیار ہیں وہ سب سنبھال لیں گی اچھا اب میں چلتا ہوں جب وہ جانے لگا تو میں نے سوفیہ کو پیار کرنے کی کوشش کی وہ رونے لگی اب وہ اپنے باپ اور اینک والے اجنبی میں تمیز کر سکتی تھی شہاب ابھی تک دوا لے کر واپس نہیں آیا تھا خدا جانے اب اسے اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی میں نے دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پھولوں کے پودوں کی طرف دیکھا ہسپتال والوں نے ماحول کی خوبصورتی کے لیے ہر طرف پھول لگا دیئے تھے ہر قسم کے پھول تھے رنگ برنگے اپنی اپنی نزاکتوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ انہی کے درمیان مجھے گلاب کا پودا بھی نظر آ گیا صرف ایک پودا گلاب سے کتنا پیار تھارفہ کو ہر روز گلاب کے دو پھول ڈنڈی کے ساتھ توڑ کر انہیں شیشے کی ایک پوتل میں سجا کر مختلف زاویوں سے دیکھا کرتی وہ ایک آرٹسٹ بھی تھی اس نے ایک بار گلاب کی پینٹنگ بھی بنائی تھی اس تصویر میں شبنم کی نازک بوندیں گلاب کی نازک پتیوں پر لرز رہی تھی آریفہ کی یہ تصویر مجھے بہت پسند آئی تھی اس نے جب اپنی یہ تصویر نمائش میں رکھی تو اس پینٹنگ کو پہلا انام ملا تھا پھر وہ پینٹنگ ایک کتاب اکس در اکس میں آریفہ کی پورٹریٹ کے ساتھ شائع ہوئی تھی پھر اچانک مجھے کچھ یاد آ گیا میں خوف زدہ ہو گیا گلاب گلاب کے پھول نے مجھے آریفہ کی وہ بات یاد دلا دی تھی اس نے کہا تھا بابا اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے اور میری قبر پر گلاب کے اتنے پھول رکھنا کہ پوری قبر پھولوں سے ٹھک جائے میں نے ایک گہری سانس لے کر گلاب کی طرف سے اپنی نگاہیں ہٹا لیں اسی لمحے سامنے پارکنگ میں شہاب کی کار آ کر رکھی وہ دوا لے کر واپس آ گیا تھا اس نے کار سے دوا کا بیگ اٹھایا اور میرے پاس آ گیا پابا آپ یہاں بیٹھے ہیں ہاں بیٹا میں نے لرز دی ہوئی آواز میں کہا تمہارا انتظار کر رہا تھا چلیں کمرے میں چلتے ہیں کوریڈور سے گزرتے ہوئے جب روم نمبر پانچ کے سامنے سے گزرے تو اچانک دروازہ کھلا اور سوفیہ باہر آ گئی میں نے جھک کر اپنی باہیں پھیلا دیں آریفہ؟ میں نجانے کیوں اسے آریفہ کہہ کر پکار رٹھا اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا آہستہ سے میری قریب آئی پھر اچانک مڑ کر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی میرا دل دھک سے رہ گیا کیا جس طرح یہ مجھ سے دور ہوئی ہے کیا اسی طرح میری آریفہ بھی دور ہو جائے گی مجھ سے؟ خدایہ خیر کرنا اس بچی آریفہ کا اس طرح چلے جانا کس بات کی علامت تھا؟ کیوں؟ وہ کیوں چلی گئی؟ پاپا کیا ہو گیا ہے؟ شہاب کی آواز نے مجھے چونکا دیا آپ جائیں میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا سامنے بستر پر آریفہ لیٹی ہوئی تھی اس کے گلابی چہرے پر جیسے حلدی مل دی گئی تھی پورا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکرہاٹ آ گئی تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا وہ دھیرے سے بولی بابا مجھے تنہا چھوڑ کر مت جانا مجھے اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے نہیں بیٹا میں تمہارے پاس ہوں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا میں کہیں نہیں جاؤں گا شہاب کہاں ہے بابا اس نے پوچھا وہ دمائیں لے کر ڈاکٹر کے پاس کیا ہے میں نے بتایا آتا ہی ہوگا آریفہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر آہستہ سے بولی بابا میرا بچنا محال ہے کمزوری بہت بڑھ گئی ہے سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھریں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی تم تو ایک بہادر بچی ہو تمہیں یاد ہے تم ایک بار درخت سے گر پڑی تھی تمہارے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا پھر بھی تم ہنس رہی تھی ہاں بابا یاد ہے لیکن وہ بات اور تھی یہ بات کچھ اور ہے بیٹا تم کو تو خود معلوم ہے کہ یہ ہسپتال کتنا اچھا ہے یہاں کا پورا سٹاف تربیت یافتہ ہے جب تم پیدا ہو رہی تھی اس وقت کی بات اور تھی اب تو اچھی اچھی مشینیں آگئی ہیں جو خراب سے خراب کنڈیشن کو بھی سنبھال لیتی ہیں تم کیوں فکر کرتی ہو پھر آج کے دور میں دمائیں کیسی کیسی ہیں لیکن بابا مجھے ماں کی فرس ڈیلیوری یاد آتی ہے پاگل ہو تم یہ تو سوچو وہ ڈیلیوری ایک انٹرینڈ دائی کے ہاتھ ہوئی تھی اور یہ تو پورا مارڈرن ہسپیٹل ہے میں نے ڈاکٹر نادرہ سے بات کی تھی ان کا کہنا ہے کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے تھوڑی کمزوری ضرور ہے لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا اس دوران شہاب بھی کمرے میں آ گیا تھا اس کو دیکھ کر عارفہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی شہاب نے مجھے اشارہ کیا اور میں کسی بہانے عارفہ کو چھوڑ کر شہاب کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا میرا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا خدا خیر کرے شہاب مجھے کیا بتانا چاہ رہا تھا کیا ہوا بیٹا میں نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا پپا ڈاکٹر نادرہ نے بتایا ہے کہ عارفہ کا کیس بہت پیچیدہ ہو گیا ہے اس نے کہا ایک تو وہ خود بہت کمزور ہے اور بچہ بھی کمزور لگ رہا ہے الٹرا سانڈ میں بچہ صحیح پوزیشن میں نظر نہیں آ رہا پھر بھی اس نے دلاسہ دیا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے پوری کوشش کی جائے گی لیکن اس سب کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ معاملہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا ہم سب نے سمجھ لیا ہے خدا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہوں سب اللہ پر چھوڑ دیں شہاب کی یہ بات بڑی اچھی تھی کہ اسے تسلی دینے کا سلیکہ آتا تھا اس کے لیے وہ بہت مناسب الفاظ کا انتخاب کیا کرتا تھا جبکہ میں کمزور دل کا انسان ہوں جب ایسی کوئی بات ہو تو مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا میں اپنے آپ کو مریض سے زیادہ کمزور سمجھنے لگتا ہوں کسی بھی بات کا تاریخ پہلو تو فوراں سامنے آ جاتا ہے لیکن روشن پہلو کو دیکھنے کے لیے کسی اور کی آنکھوں کی اور حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے پھر ایک خیال آیا کہ شاید ڈاکٹر نادرہ نے اسے اور بھی بہت کچھ بتا دیا ہے اور وہ میرا دل رکھنے کے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے اس سے بہت کچھ معلوم ہے اور وہ اپنا دکھ اور خوف چھپا کر مجھے تسلیہ دے رہا ہے جب اس نے اتنا بتا دیا تھا کہ عارفہ بہت کمزور ہے بچہ بہت کمزور ہے اور اس کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا رہ گیا تھا اسی وقت دو نرسیں تیزی سے آئیں اور کمرے میں چلی گئیں اب تو میرا دل دوبنے لگا تھا جائیں پاپا آپ جا کر لان میں بیٹھیں شہاب نے کہا میں جانا تو نہیں جاتا تھا لیکن مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا لیکن بیچینی اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے باہر بیٹھا نہیں گیا میں واپس آ گیا آریفہ کو لیبر روم میں لے جایا گیا تھا میں بھی تیزی سے لیبر روم کی طرف لکھا شہاب باہر کرسی پر بیٹھا تھا وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا دعا کریں پاپا اس کو لے گئے ہیں میں نڈھال سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا کیوں یہ بے پناہ خاموشی میں نے آنکھیں بند کر لیں اب میرے سامنے آریفہ کا بچپن تھا میں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں بن کر اس کی پرورش کی تھی اس لیے اس کی ہر ادا یاد تھی اس کا ہر انداز میری آنکھوں کے سامنے تھا اس کا چلنا پھرنا اس کی معصومانہ باتیں کسی کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا میں نے آنکھیں کھولیں میرے خدا شہاب وہاں نہیں تھا نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا کیوں چلا گیا تھا شاید کوئی اسے بلا کر لے گیا تھا کیا ڈاکٹر نادرہ اسے لے گئی تھی میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اب لگتا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گروں گا اور اسی وقت شہاب ایک طرف سے نمودار ہوا اس کی ہونٹوں پر مسکرہت تھی مبارک ہو پاپا وہاں کر میری گلے سے لگ گیا بیٹا ہوا ہے اور وہ بھی بغیر کسی پریشانی کے عارفہ اور بچہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں میرے خدا احساس تشکر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت نہ جانے کہاں سے وہ بچی سوفیہ میرے پاس آ گئی وہ میری ٹانگوں سے لپٹ رہی تھی میں نے پیار سے اسے اٹھا لیا میری عارفہ میرے پاس لوٹ آئی تھی موسیقی 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 موسیقی